بہت سمیں پہلے کی بات ہے سیلمپور نام کے گاؤں میں دیوالی کی تیاریاں چل رہی تھی سب لوگ بڑے ہی خوش تھے اور دیوالی کا انتظار کر رہے تھے اسی گاؤں میں ایک پریوار رہتا تھا اس پریوار میں منگت اس کی پتنی میرا رہتے تھے منگت کی ایک چھوٹی سی کرانے کی دکان تھی کیونکہ دیوالی آنے کو تھی اس لئے ایک دن منگت نے سوچا اور اپنی میرا سے کہا ہاں جی یہ تو اچھی بات ہے بس پھر اگلی صبح منگت پٹا کے لینے کے لیے شہر نکل پڑتا ہے شہر میں کافی بھیڑ ہوتی ہے اور منگت کو آتے آتے رات ہو جاتی ہے جلدی گھر پہنچنے کے چکر میں منگت اپنی سائیکل ایک جنگل کے راستے سے نکال لیتا ہے جنگل کافی گھنا اور خطرناک ہوتا ہے کافی دور آنے کے بعد منگت کی سائیکل کی اچانک چین اتر جاتی ہے منگت اپنی سائیکل کی چین ٹھیک کرنے لگتا ہے پر اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ سائیکل کی چین اترنا کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ وہاں کھڑے برگت کے پیڑ کے اوپر بیٹھی ایک چڑیل کا کام ہے چڑیل اوپر بیٹھی منگت کو پریشان کرنے لگتی ہے اس آدمی کی سائیکل کے اوپر یہ کیا رکھا ہوا ہے ڈببے میں ابھی اس کو گرا دیتی ہو چڑیل مزے مزے میں اس آدمی کی سائیکل پر رکھے ڈببے کو نیچے گرا دیتی ہے ڈببے میں سے کچھ پٹا کے باہر آ جاتے ہیں چڑیل ان کو دیکھ کر اچانک اداس ہو جاتی ہے منگت اپنے پٹا کے واپس ڈببے میں بھر کر سائیکل پر رکھ کر جیسے تیسے گھر جانے لگتا ہے اب چڑیل بھی اس کے پیچھے پیچھے لگ جاتی ہے اور اس آدمی کے گاؤں تک پہنچ جاتی ہے گاؤں میں پہنچتے ہی چڑیل کی آنکھیں خوشی سے چوڑی ہو جاتی ہیں دیوالی واہ سب کتنا سندر ہے اب میں بھی ان سب کے ساتھ دیوالی مناؤں گی چڑیل اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہے گھر میں منگت اپنا پٹاکوں کا ڈببہ لے کر پہنچ جاتا ہے ارے آ گئے آپ کافی دیر لگا دی آپ نے ارے بس کیا بتاؤں کی کتنی بھیڑ تھی شہر میں اور اوپر سے میری سائیکل پنچر ہو گئی اس کے بعد میرے پٹاکیں گر گئے بڑی مشکل سے گھر پہنچا ہوں اوہو چلو آپ ہاتھ مو دھولو میں کھانا لگا دیتی ہوں منگت مو ہاتھ دھو کر کھانا کھانے لگتا ہے اور چڑیل وہیں کھڑی اس ڈببے کو دیکھتی رہتی ہے جب منگت اور میرا سو جاتے ہیں تو وہ چپکے سے اس ڈببے کو گھر کے باہر لے جاتی ہے اور پھر اس میں سے پٹاکیں نکالنے لگتی ہے ارے واہ اب ان پٹاکوں کو جلاؤں گی کتنا مزا آئے گا کتنے نئے نئے طریقے کے پٹاکیں ہیں یہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھے چڑیل ایک ایک کر کے ان پٹاکوں کو جلانے لگتی ہے اور خوشی کے مارے اچھلنے لگتی ہے پٹاکوں کی آواز سن کر منگت اچانک اٹھ جاتا ہے منگت اور میرا جلدی سے باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پٹاکے کا ڈببہ باہر رکھا ہوا ہے اور سارے پٹاکے یہاں وہاں پھیلے ہوئے ہیں کچھ پٹاکے جل رہے ہیں اور کچھ جلے ہوئے پڑے ہیں اجیب ابھی کچھ ہی پٹاکے جلے ہیں جلدی سے بچے ہوئے اٹھا لو دونوں مل کر سارے پٹاکے واپس ڈببے میں بھر لیتے ہیں چڑیل وہیں کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہے یہ لوگ تو میرے سارے پٹاکے واپس لے جا رہے ہیں اب میں کیا کروں مجھے بھی پٹاکے جلانے ہیں مجھے بھی دیوالی منانی ہیں میرا اور منگت اپنے پٹاکے کا ڈببہ اندر لے جاتے ہیں اس کے بعد چڑیل اپنا ٹھیکانہ کہیں اور دیکھنے لگتی ہے وہ رات کو گاؤں میں یہاں وہاں بھٹکنے لگتی ہے پھر اس کی نظر ایک مٹھائی کی دکان پر پڑتی ہے مٹھائی دیکھ کر چڑیل بڑی خوش ہو جاتی ہے ارے واہ مٹھائی اتنی سندر سندر اور سوادشت مٹھائی مجھے بھی کھانی ہے ایک کام کرتی ہوں جلدی سے دکان میں گھس جاتی ہوں چڑیل جلدی سے دکان کی طرف آگے بڑھتی ہے اور دکان کے باہر لگی مٹھائی میں سے ایک مٹھائی اٹھا کر کھانے لگتی ہے واہ کتنی سوادشت ہے اتنی سوادشت مٹھائی تو میں نے کبھی نہیں کھائی چڑیل وہاں کھڑی مٹھائی کا سواد لے ہی رہی ہوتی ہے کہ تبھی دکان کا مالک اپنے نوکروں کو دکان بند کرنے کو بولنے لگتا ہے دکاندار اپنے نوکروں پر گصہ کرتا ہے اور سب جلدی جلدی ساری مٹھائی اندر رکھ دیتے ہیں چڑیل مٹھائی کے دو ٹکڑے لے کر وہیں کھڑی رہ جاتی ہے میری مٹھائی اب میں مٹھائی کیسے کھاؤں گی اب میں کیا کروں مجھے کچھ اور دیکھنا پڑے گا وہ رات ایسے ہی نکل جاتی ہے اور پھر اگلے دن چڑیل پھر سے یہاں وہاں بھٹکنے لگتی ہے اسے گاؤں میں چاروں طرف دیوالی کی تیاریاں ہوتے دکھتی ہیں جسے دیکھ وہ بڑی خوش ہوتی ہے اور وہیں کھڑی ہو کر سب بڑے دھیان سے دیکھنے لگتی ہے چڑیل کی نظر پھر اچانک ایک دکان پر جاتی ہے جہاں بڑے ہی سندر سندر کپڑے مل رہے ہوتے ہیں چڑیل ہاتھ لگا کر ان کپڑوں کو دیکھنے لگتی ہے واہ کتنے سندر کپڑے ہیں یہ کاش میرے پاس بھی ایسے کپڑے ہوتے میں بھی دیوالی پر سب کی طرح سندر سندر کپڑے پہنتی ایک کام کرتی ہوں ابھی یہاں کوئی بھی نہیں ہے جلدی سے ایک سندر سا سوٹ نکال کر دیکھتی ہوں چڑیل ایک سوٹ نکالتی ہے اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اسے اپنے اوپر لگا کر دیکھنے لگتی ہے ارے واہ یہ تو مجھ پر کتنا جچ رہا ہے اب مجھے بھی یہی سوٹ چاہیے میں بھی دیوالی پر اسے پہنوں گی چڑیل اس سوٹ کو اپنے اوپر لگا کر دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کے پیچھے دکاندار آ جاتا ہے جسے وہ چڑیل سامنے تو نہیں بلکہ شیشے میں دیکھ جاتی ہے ارے بھائی لوگو جلدی آؤ جلدی آؤ ارے کیا ہوا سیٹ جی کیوں چلا رہے ہو آپ تو کافی درے ہوئے بھی لگ رہے ہو ارے بات ہی کچھ ایسی ہے ارے پر بات تو بتاؤ کی کیا ہے ارے میں نے اپنی دکان میں ایک چڑیل دیکھی ہے مجھے وہ سامنے تو نہیں دیکھی لیکن وہ شیشے میں ساف ساف دیکھ رہی تھی وہ میری دکان کے کپڑے اپنے اوپر لگا کر شیشے کے سامنے کھڑی تھی اور خود کو دیکھ کر بڑی خوش ہو رہی تھی اے بھاگوان یہ آپ کیا بول رہے ہو ہمارے گاؤں میں مطلب چڑیل کھوم رہی ہے ارے بھائی لوگو اب دیوالی آ رہی ہے نا اس لئے مجھے لگتا ہے کسی نے جادو ٹونا کر کے آپ کی دکان میں چڑیل چھوڑ دی ہے آپ جلدی اس کا کچھ کرو کیونکہ آج آپ کی دکان برباد کر دے گی اور کل کو کسی اور کی ارے جلدی سے گاؤں کے تانترک کو بلاؤ اور وہی اس کا سما دھان کریں گے اور آپ سب سے پہلے اس دکان کو باہر سے بند کر دو تاکہ وہ چڑیل اندر ہی بند ہو جائے دکاندار جلدی سے جاتا ہے اور اپنی دکان کا شٹر باہر سے لگا دیتا ہے شٹر بند کرتے ہی چڑیل اندر بند ہو جاتی ہے ارے یہ دکان کس نے بند کر دی اب میں کیا کروں مجھے تو اتنا جادو بھی نہیں آتا کہ میں یہ دکان کھول سکو اب میں کیا کروں چڑیل تو اندر بند ہو جاتی ہے اور ادھر گاؤں والے اس تانترک کو بلالاتے ہیں تانترک دکان کے باہر کھڑے ہو کر اپنے منتر پڑھنے لگتا ہے اور کچھ کچھ چیزیں دکان کے اوپر پھینکنے لگتا ہے مجھے کسی نے نہیں بھیجا ہے مجھے یہاں سے آزاد کر دو مجھے جانے دو تانترک اس دکان کا دروازہ کھلواتا ہے اور پھر بہت ساری بھبوت اس چڑیل پر پھینکتا ہے جس سے وہ چڑیل سب کو دکھنے لگ جاتی ہے اس کے بڑے ہی پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں اور دکھنے میں وہ بہت ہی گریب ہوتی ہے مجھے جانے دو مجھے بھسم مت کرو میں نے کسی کا کچھ پورا نہیں کیا ہم تو پھر تُو اس گاؤں میں کیا کر رہی ہے اور اس دکاندار کے ساتھ کیا کرنے والی تھی میں کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی میں تو بس اس پٹا کے والے کے پیچھے پیچھے اس گاؤں میں آگئی کیونکہ مجھے پٹا کے جلانے تھے پھر جب میں نے پٹا کے جلانے شروع کیے تو اس کی آواز سے یہ لوگ اٹھ گئے اور سارے پٹا کے لے گئے میں باہر ہی رہ گئی اس کے بعد میں بٹھائی کھانے گئی تو وہاں بھی اس دکاندار نے ساری بٹھائی اندر رکھوا دی اور میں مٹھائی بھی نہیں کھا پائی میں نے کچھ نہیں کیا میں بہت گریب تھی اور دیوالی والے دن ہی میری موت ہو گئی تھی بڑی اچھا تھی ہمیشہ ہی کچھ دیوالی مناؤ پر ایسا کبھی نہیں ہو سکا میں بھوت چڑیل دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کتنا خطرناک ہے یہ چڑیل ایسی نہیں ہے یہ سچ بول رہی ہے اب تم سب گاؤں والوں کو اس کی ایک چھا پوری کرنی ہوگی پر تم بھی وعدہ کرو کہ اس کے بعد تم یہاں سے چلی جاؤگی ہاں میں وعدہ کرتی ہوں پھر میں چلی جاؤگی بس پھر سب گاؤں والے اس کی یہ اچھا پوری کرتے ہیں اس کی جو اچھا جیتے جی پوری نہیں ہو پائی تھی وہ مرنے کے بعد پوری ہو ہی جاتی ہے دیوالی کے ختم ہوتے ہی وہ چڑیل سب کو خوشی سے دھنیواد کرتی ہے اور وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے بہت سبے پہلے کی بات ہے رامپور نام کا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا اس گاؤں کے لوگوں میں اپس میں بہت پیار اور بھائی چارہ تھا سب ملجل کر ایک پریوار کی طرح رہتے اور سب ہی خوشی اور تیوہار ملجل کر مناتے دیوالی آنے والی تھی اس لئے اس گاؤں میں رونک اور بھی زیادہ تھی ہر طرف بازار لگے ہوئے تھے ہر طرف روشنی اور خوشیاں ہی خوشیاں تھی سب دیوالی کی صفائیوں اور تیاریوں میں لگے ہوئے تھے بچوں کو تو دیوالی آنے کا سب سے زیادہ انتظار تھا پر کسی کو کیا پتا تھا دیوالی سے پہلے ان کے گاؤں میں اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے دیوالی سے کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے جب اس گاؤں میں ایک رات ایک چڑیل داخل ہو جاتی ہے اس چڑیل کے پاس ایک بہت ہی بڑا اناروم ہوتا ہے وہ بہت ڈراؤنی ہوتی ہے اور اس سے بھی زیادہ اس کی ڈراؤنی ہسی ہوتی ہے آ گئی میں مجھے اس سے زیادہ اچھا گاؤں کو ہی مل ہی نہیں سکتا تھا یہی وہ گاؤں ہیں جہاں میرا مقصد پورا ہو سکتا ہے پر سب سے پہلے مجھے یہاں رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوگی کہا جاؤں کہا جاؤں چڑیل یہاں وہاں گاؤں میں اپنا رہنے کا ٹھیکانہ ڈھونڈنے لگتی ہے پھر اس کی نظر ایک گھر پر پڑتی ہے وہ اس کی کھڑکی سے اندر جھاک کر دیکھتی ہے تو اندر ٹوکروں میں کچھ بم پٹا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہاں مالا آتی ہے جو ان ٹوکروں کو اٹھا کر ایک کناری رکھنے لگتی ہے آج تو کافی پٹا کے بنا لیے میں نے اب کل ان کو شہر جا کر بیچاؤں گی ہے بھاکوان اس پیٹ کو پالنے کے لیے اس اکیلی عورت کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے پر کر بھی تو کیا سکتی ہوں جب میرا کوئی ہے ہی نہیں تو اکیلے ہی سب کرنا ہوگا اچھا تو یہ عورت اس گھر میں اکیلی رہتی ہے ہم اور اس کا پٹا کے کا کام ہے واہ اس سے بڑیاں تو مجھے کوئی گھر مل ہی نہیں سکتا تھا چڑیل اس گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگتی ہے اری کون آگیا اتنی رات کو کسی کو بھی چین نہیں ہے ضرور یہ بچے ہوں گے جو مفت کے پٹا کے لینے آئے ہوں گے ابھی بتاتی ہوں ان کو مالا جا کر جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو سامنے کھڑی چڑیل کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں جیسے وہ عورت چلانے کو ہوتی ہے ویسے ہی چڑیل اس کا گلہ پکڑ کر اسے اندر لے جاتی ہے اور دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے بچاؤ تجھے چھوڑ دوں گی تو میں یہاں کیسے رہ پاؤں گی اور اپنا مقصد کیسے پورا کروں گی چڑیل مالا کو جادو سے ایک انار کے اندر بند کر دیتی ہے مالا کی سماتے ہی انار کا آکار تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد چڑیل اس انار کو سب سے الگ رکھ دیتی ہے اور مالا کا روپ لے کر اس کی جگہ لے لیتی ہے اس کے بعد چڑیل اگلے دن کا انتظار کرنے لگتی ہے اور جیسے ہی اگلی صبح ہوتی ہے وہ بڑی خوش ہو کر گھر کے باہر گھومنے لگتی ہے ارے مالا موسی آج آپ پٹا کے بیچنے شہر نہیں گئیں ہمیشہ تو صبح صبح چلی جاتی ہو نا ہاں پر وہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لئے آج میں شہر نہیں جا پائی اچھا پھر تو آپ کو اپنا دھیان رکھنا چاہیے پر ایک بات تو بتاؤ آپ کی آواز اور آپ کے بولنے کا طریقہ آج اتنا الگ کیوں لگ رہا ہے میں نے کہا نا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بس اس لئے آج میرے پاس بڑے ہی الگ الگ طریقے کے پٹا کے ہیں کیا تجھے چاہیے ہاں ہاں کیوں نہیں پر پیسے نہیں ہے نا میرے پاس اور ماں تو دینے سے رہی میں نے تجھ سے پیسے مانگے کیا بس تجھے رات کو بارہ بجے آنا ہوگا تاکہ کسی کو یہ بات پتا نہ چلے ہاں ٹھیک ہے میں رات کو بارہ بجے چھپکے سے آ جاؤں گا اور کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا شاباش میرا بیٹا چڑیل اندر ہی اندر خوش ہونے لگتی ہے اور اس کے چہرے پر الگ سی مسکرہ ہٹ ہوتی ہے وہ پورا دن بس رات کے بارہ بجنے کا انتظار کرتی رہتی ہے اور پھر جیسے ہی رات ہوتی ہے اور سب ہی گاؤں والے سو جاتے ہیں چڑیل اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے وہ بار بار کھڑکی کے باہر جھانک کر راہل کا انتظار کرنے لگتی ہے راہل بھی پٹاکے کے لالچ میں اپنے ماں باپ کے سوتے ہی وہاں سے چھپ کر نکل لیتا ہے اور چڑیل کے گھر پہنچ جاتا ہے اسے تو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہاں مالا موسی نہیں بلکہ چڑیل ہے وہ گھر پہنچ کر دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگتا ہے موسی مالا موسی دروازہ کھولو چڑیل راہل کی آواز سنتے ہی خوش ہو جاتی ہے اور چھٹ سے دروازہ کھولنے بھاگتی ہے دروازہ کھولتے ہی راہل زور سے چلا پڑتا ہے اور چڑیل اس کا مو بند کر کے اسے گھر ملے جاتی ہے پھر وہ اس پر جادو منتر کر کے اسے اسی انار میں بند کر دیتی ہے انار میں سماتے ہی انار کا آکار اب اور بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے بس اب ایسے ہی روز ایک شکار مل جائے اور میرا یہ انار بم دیوالی تک میرے جتنا بڑا ہو جائے پھر اس انار بم کو دیوالی پر جلا کر میں دنیا کی سب سے طاقتور چڑیل بن جاؤں گی بہت اس چڑیل کا مقصد بس یہ ہی ہوتا ہے کہ اس انار بم کا آکار اس کے جتنا ہو جائے پھر وہ اسی دیوالی والے دن جلا کر سب سے طاقتور چڑیل بن سکے چڑیل تو روز کسی نہ کسی گاؤں والے کو گائب کر دیتی اور ہر روز گاؤں میں لوگوں کے گائب ہونے کی وجہ سے لوگ بڑا پریشان ہونے لگے تھے ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ چوک پر اکٹھے ہو کر اسی بارے میں بات کرنے لگتے ہیں ارے بھائیہ میرا راہل بھی تو کتنے دنوں سے گائب ہے آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے اسے کہا کہا نہیں ڈھونڈا رات کو میرے ساتھ ہی سویا تھا پر آدھی رات کو جب بانگ کھلی تو گائب تھا پورے گھر میں ڈھونڈا پورے گاؤں میں ڈھونڈا پر کچھ پتہ نہیں چلا ہم مجھے تو یہ کسی کی زوچی سمجھی ساجش لگ رہی ہے ہاں بات تو کچھ نہ کچھ ضرور ہے ورنہ ایک کے بعد ایک لوگوں کا گائب ہونا سمجھ نہیں آ رہا سب لوگ بات کر کے اپنے اپنے گھر جا کر سو جاتے ہیں اس رات چڑیل نے شینہ نام کی ایک چھوٹی سی بچی کو پٹاکو کے لالچ میں اپنے گھر بلائے ہوتا ہے شینہ جیسے ہی دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کے سب لوگ سو گئے ہیں وہ چپکے سے اٹھ کر گھر کے باہر جانے لگتی ہے تب ہی زور سے نیچے گر جاتی ہے آہ ما مجھے لگ گئی ما ہے بھگوان شینہ میری بیٹی تم نیچے کیسے گر گئی کیا ہوا شینہ بتاؤ مجھے شینہ بہت چھوٹی ہوتی ہے ما اسے ڈانٹے نہ اس لئے وہ اپنی ما کو سب سچ سچ بتا دیتی ہے کی مالا موسی نے اسے پٹا کے دینے کے لیے رات کو بارہ بجے اپنے گھر بلائے ہے رات کو بارہ بجے مالا نے میری بیٹی کو اپنے گھر کیوں بلائے ہے آخر اتنی رات کو کیوں کچھ گھر بڑھے مجھے سب گاؤں والوں کو بتانا چاہیے شینہ کی ما کو چین نہیں پڑتا اور وہ اسی وقت پڑوسیوں کو اٹھا کر ساری بات بتاتی ہے پڑوسیوں کو بھی یہ بات عجیب لگتی ہے ہم سب کو چپکے سے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے ایک کام کرتے ہیں شینہ بیٹی کو وہاں بھیج دیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے ہیں نہ بابا نہ میں اپنی بیٹی کو ایسے کسی کے گھر اتنی رات کو کیوں بھیجوں ارے بابی جی ہم سب ہے نا ہم سب اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے آپ چنتہ مت کرو بڑی مشکل سے شینہ کی ماں اس بات کے لیے راضی ہوتی ہے پھر وہ شینہ کو مالا کے گھر بھیج دیتے ہیں شینہ دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے سب ہی ایک چڑیل دروازہ کھولتی ہے اور پلک جھپکتے ہی شینہ کو دبوچ کر گھر کے اندر لے جاتی ہے ساری لوگ جو ادھر ادھر چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ سب دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں وہ جلدی سے بھاگ کر اس گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں پر کوئی دروازہ نہیں کھولتا پھر وہ دروازہ توڑ دیتے ہیں جب لوگ اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مالا اپنے بستر پر سو رہی ہے کہاں ہے چڑیل کہاں ہے شینہ ارے کیا بات ہو گئی یوں شور مچا رہے ہو کہاں چھپایا ہے اس چڑیل اور شینہ کو ہو نہ ہو یہ تمہارا ہی کام ہے میرا کام ارے میں نے کیا کر دیا بھائی سب لوگ گھر کا چپا چپا چھان مارتے ہیں پر انہیں کچھ نہیں ملتا اور لوگ گھر کا سامان پھیکنے لگتے ہیں پھر اس کے بنائے بم پٹا کے بھی مالا وہاں کھڑی دیکھتی رہتی ہے اور اسے کچھ فرق نہیں پڑتا پر جیسے ہی رمیش اس چڑیل کا بڑا انار بم اٹھا کر باہر پھیکتا ہے ویسے ہی مالا گھر کا سامان پھیکنے لگتے ہیں اور اچانک چڑیل میں بدل جاتی ہے ہاتھ کیسے لگایا میری انار بم کو واپس لا کر دو لوگ اس چڑیل کو اس کے گھر میں بند کر دیتے ہیں اور پھر جلدی سے پنڈت کو بلا کر لاتے ہیں پنڈت سے اس کے گھر کے چاروں طرف گولہ بنا دیتے ہیں جس سے وہ چڑیل اسی میں قید ہو جاتی ہے پنڈت سے آنگن میں پڑے اس بڑے انار بم کو گولہ کے باہر لے کر آتے ہیں چڑیل گھر کے اندر کھڑکی پر کھڑی چلانے لگتی ہے نہیں نہیں میرا انار بم ہے اسے تو دیوالی کی رات جلا کر میں دنیا کی سب سے تاگتور چڑیل بنوں گی پنڈت سے گاؤں کے سبھی لوگوں کو ایک ایک دیا جلا کر لانے کو کہتے ہیں اور اس دیے کو انار بم کے چار اور لگانے کو کہتے ہیں تو اس کی پویتر روشنی سے اس انار سے دھوا نکلنے لگتا ہے پھر اچانک سے ایک دھماکہ ہوتا ہے دھماکے کے بعد انار بم اور چڑیل نشت ہو جاتے ہیں اور گاؤں کے گائب ہوئے سب لوگ دیے کی روشنی میں واپس دکھنے لگتے ہیں پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور ہمیشہ کی طرح اس دیوالی بھی سب مل چل کر دیوالی مناتے ہیں اس چڑیل کا مقصد بس یہی ہوتا ہے